علیکم السلام یہ ریڈیو کا پلخن ہے جنہا پیک بیڈوزر سے مفصل عالمی قناعت فرمائے ہمارے نمائندے شوشری خان کے اطلاع کے مطابق ایک عرصے کے بعد کفل خان میں آمن کے گیت محبت کی نغمے اور پیار کے دن سن کر مینڈکون فنکاروں کے نام مبارک بادی کا پیغام بے جا ہے مینڈکون کے صدر کا کہنا ہے کہ پچھلے دو سال سیدہ ماکون کی آوازیں اور پارود کی پدپو نے زیر زمین جانے پر مجبور کیا تھا ایک اطلاع کے مطابق گلگت شہر کے بوڑے گوانوں نے یونورسٹی میں تل بحلالوجی دیپارمنٹ میں داخلے کے لیے بہت سی درپاستیں جمع کروا دی ہیں گزشتے دنوں ایک گھر میں میاں بیوی کے درمیان گمسان کی لڑائی ہوئی مو سے پارود اگلتے ہوئے بیوی کا کہنا یہ تھا کہ شادی سے پہلے تم مجھے ہیما مالی سری دیوی مادوری ڈکشت کہا کرتے تھے مگر جب سے تم نے نیٹ پر بےہودہ فلمیں دیکھنا شروع کی ہیں تم مجھے نتی کچی ریانٹی نتوستی تسپر ماتو فٹوری کہہ کر بکارتے ہو تمہارا دل میرے لیے شادی سے پہلے پرستان تھا اب لبنان اور وزیرستان بن گیا ہے کھیل اس کے لیے تاؤن حاصل ہے جنگے کی چوٹ پر گبلے کرنے والوں کا گزشتہ حبت ایک رشوت خور گر میں باپ بیٹے کے درمیان کرکٹ کا مقابلہ ہوا گالیوں کے باہر تبادلے کے بعد ٹانس جیت کر بیٹے نے گنٹی کے دستے سے بیٹنگ کرتے ہوئے باپ کے فنکے ہوئے لوٹے جگ دودانی اور نمکدانی سے لگتار چوکے لگا رہا تھا کی آخری اور کے بالکل آخری بال پر سالم نمک کے گین پر بیٹے کی ٹانگ کی وکٹ گرا دی بیٹے نے تیش میں آ کر باپ کے بیٹ پر گنٹی کے دستے سے چھکا لگا دیا بڑے باپ کی کمزور باولنگ دیکھ کر کچن میں بیٹھی ہوئی ماں نے فوراں درامدے میں آ کر فیللنگ کرنا چاہتی تھی مگر ضعیب شوہر کی حالت کمزور دیکھ کر بیٹے کے دستے سے بیٹے کے سر پر بیٹنگ کرتی ہوئی لگتار چوکے پر چوکے برسائے بڑے شیر کی طرح بپر کر گرے ہوئے باپ نے بیٹے کو لمبے ذرپوں سے پکٹ کر گر کے دروازے سے باہر ال بی ڈابلو کر دیا یہاں لیتے ہیں ایک کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے بریک والوں نے پتہ نہیں بریک ہی لگا دیا ثقافت اس کے لئے تاؤن حاصل ہے شہر میں گندگی پھلانے والوں کا فنکاروں کے شہنشاہ نے اپنے ایک اخباری بیان میں کہا ہے کہ اس سے قبل فنکاروں کی قطعن حوصلہ افضائی نہیں ہوئی البتہ فنڈ کی حوصلہ افضائی ضرور ہوئی ہے مگر اس مرتبہ ٹوریزم نے ٹوریزم ڈپارٹمنٹ نے فنڈ کم فنکار کی حوصلہ افضائی پر زیادہ توجہ دینا شروع کیا ہے تجارت گزشتہ ہفتے بازار میں مندی رہی سوست بارڈر پر ڈالروں کا اتار چڑھاؤ کوئی دیکھنے میں آیا ویسکی برانڈی ویسکی اور برانڈی والے کنٹینروں کی چاندی رہی سادہ مال لانے والوں کی خال کھینچی گئی موسم پہلے کی طرف پھر ایک محکمے میں خالی اسامیوں کو پھر کرنے کے لئے بہت سے سپارشوں کی ہوائیں چلی رشوت کے اولے بھی پڑھتے رہے تاہم سرکار سے بچنے کے لئے ایک دو اسامیوں پر انصاف کی چھنٹے بھی پڑی سورج ایک سیدھا سادہ دلہا کل صبح نو بجے اپنے گھر سے تلو ہو کر شام چار بجے چڑیل نمہ ساس کے گھر غروب ہوگا خبریں حضم ہوئیں